کراچی میں شدید حبس اور گرم موسم کے دوران شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہو گئے مگر بارش ہونے کے باوجود گرمی کی شدت میں زیادہ کمی نہ آسکی شہر کے نشے بھی علاقوں میں کہیں کہیں پانی کھڑا ہے لیکن مجموعی طور پر شہر کے صورتحال بہتر رہی ریپورٹ کر رہے ہیں آفتاب خان شہر قائد میں شدید گرمی کا راج بادل برسے مگر گرمی کا زور نہ ٹوٹا شدید گرم، حبس اور مرتوب موسم کے ساتھ شہر میں سیاہ بادلوں نے انٹری دی اور کئی علاقوں میں بارش ہو گئی محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے عداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش پاپوش نگر میں 37.2 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی شہر میں گزشتہ روز بھی کئی علاقوں میں بارش ہوئی تھی مگر گرم موسم کے شدت میں کمی نہیں آسکی تھی پہلے تو بہت گرمی تھی ہفتے سے ادھر ہی ہوں میر کراچی مرتضی وحب نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نالوں میں پانی کے بہو کا جائزہ لیا بارش کے دران بجلی کے پول سے کرن لگنے سے گیارہ سال کے لڑکے سمیت دو افراد جہاں بھاق ہو گئے ساتھی ریپورٹر آمیر فاروق تسات آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی وزیر اعلی سندھ نے کراچی میں اربن فلیڈنگ کنٹرول سسٹم کے قیام پر زور دیا ہے اربن فلیڈنگ بارے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا سب سے پہلے اربن فلیڈنگ سے متاثر ہونے والے نشیبی علاقوں کی نشاندہی کی جائے جہاں سیوریش ٹنل ڈیزائن کے ساتھ الائیمنٹ اور آؤٹ فال پوائنٹس قائم کیے جائیں تاکہ پانی ان ٹنل کے ذریعے لیاری اور ملیر ندی کی مین انٹرسپٹر ٹنل تک پہن سکے مزیر اعلی مراد علی شاہ نے کہا لیاری اور ملیر ندی کو سیوریش سسٹم سے پاک کر کے انہیں پھر سے فعل بنا کر ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں